آلسی گدھے کی کہانی ایک گاں دھرمپور میں ایک ساہوکار لاپچن اپنے گدھے بدھو کے ساتھ رہا کرتا تھا ساہوکار کا گھر بجار سے کچھ دوری پر تھا وہ روج گدھے کی پیٹ پر سامان کی بوریاں رکھ کر بجار جایا کرتا تھا ساہوکار بہت اچھا اور دیالو یسان تھا اور اپنے گدھے بدھو کا اچھی طرح دھیان رکھتا تھا گدھا بھی اپنے مالک سے بہت پیار کرتا تھا لیکن گدھے کے ساتھ ایک پریشانی تھی کہ وہ بہت آلسی تھا اسے کام کرنا بلکل اچھا نہیں لگتا تھا اسے صرف کھانا اور آرام کرنا پسند تھا ایک دن ساہوکار کو پتا چلا کی بجار میں نمک کی بہت مانگ ہے اس دن اس نے سوچا کی اب تو اب وہ بجار میں نمک بیچے گا جیسے ہی ہاتھ لگنے کا دن آیا ساہوکار نے نمک کی چار بوریاں بندو کی پیٹ پر لادی اور اسے بجار چلنے کے لیے تیار کیا ساہوکار گدھے کے آلسی پن کے بارے میں جانتا تھا اس لیے بدو کے نا چلنے پر اس نے گدھے کو ایک دو بار دھکا دیا اور گدھا چل پڑا نمک کی بوریاں تھوڑی بھاری تھیں جس وجہ سے گدھے کے پیر کام رہے تھے اور اسے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی کسی طرح گدھے کو دھکا دیتے ہوئے ساہوکار اسے آدھے راستے تک لے آیا ساہوکار کے گھر اور بجار کے بیچ ایک نہر پڑتی تھی جسے پل کی مدد سے پار کرنا پڑتا تھا گدھا جیسے ہی نہر پار کرنے کے لیے پل پر چڑھا اور کچھ دور چلا اس کا پیر فسن گیا اور وہ نہر میں گر گیا بدو کو نہر میں گرہ دیکھ ساہوکار گھبرا گیا اور ہڑ بڑھاتے ہوئے تیر کر اس سے نہر سے نکالنے جا پھنچا ساہوکار نے کسی طرح اپنے بدو کو نہر سے باہر نکال لیا جب گدھا نہر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کی اس کی پیٹ پر لدی بوریاں ہلکی ہو گئی ہیں سارا نمک پانی میں گھل گیا تھا اور ساہوکار کو آدھے راستے سے ہی گھر واپس لوٹنا پڑا اس قارن سے ساہوکار لاپچند کا بہت نقصان ہو گیا لیکن اس گھٹنا سے آلسی گدھے کو بجار تک نہ جانے کی ایک ترقیب سوچ گئی اگلے دن بجار جاتے سمیں جب پل آیا تو بدو جان بوجھ کر نہر میں گر گیا اور اس کی پیٹ پر ٹنگی بوریوں میں رکھا سارا نمک پانی میں گھل گیا ساہوکار کو پھر سے آدھے راستے سے ہی گھر لوٹنا پڑا گدھے نے ہر دن ایسا کرنا شروع کیا اس کے قارن بیچارے ساہوکار کو بہت نقصان ہونے لگا لیکن دھیرے دھیرے ساہوکار کو گدھے کی یہ چال سمجھ آ گئی تھی ایک دن ساہوکار نے سوچا کہ کیوں نہ گدھے کی پیٹ پر ایسا سمان رکھا جائے جس کا وجن پانی میں گرنے سے دھگنا ہو جائے یا سوچ کر ساہوکار نے گدھے کی پیٹ پر روحی سے بھری بھوریاں باندی اور اسے لے کر بجار کی اور چل پڑا جیسے ہی پل آیا گدھا روچ کی طرح نہر میں گر گیا لیکن آج اس کی پیٹ پر ادھا بھار کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا گدھا اس بات کو سمجھ نہیں پایا ایسا اگلے دو تین دنوں تک ہوتا رہا ساہوکار گدھے کی پیٹ پر روحی سے بھری بھوری باندیتا اور پانی میں گرتے ہی اس کا وجن دھگنا ہو جاتا آخر کار گدھے نے ہار مان لی گدھے کو اب سبق مل چکا تھا چوتھے دن جب ساہوکار اور گدھا بجار کے لیے نکلے تو گدھے نے چپ چاپل پار کر لیا اس دن کے بعد سے بدھوں نے کبھی بھی کام کرنے میں آلس نہیں دکھایا اور ساہوکار کے سارے نقصان کی دھیرے دھیرے بھرپائی ہو گئی کہانی سے سیکھ بچوں آلسی گدھے کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اپنے کرتوے کا پالن کرنے میں کبھی بھی آلس نہیں دکھانا چاہیے ساتھ ہی ساہوکار کی طرح سہی سمجھ اور سوچ پوچھ کے ساتھ سے کسی بھی کام کو آسانی سے کیا جا سکتا ہے دھنیوار